دوستے ایک بڑا کمپیٹر نیٹوک بنانے کے لیے ہمیں بہت سارے نیٹوک ڈیوائزوں کی جھوٹ پرتے ہیں جس کے مدد سے ہم ایک سیفر لائیور اور فاسٹر کمپیٹر نیٹوک بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم ایزی دی ڈاٹا کو سینڈز کر سکتے ہیں رزیب کر سکتے ہیں تو ایسے میں بہت سارے ڈیوائزز ہوتے ہیں لیکن آج ہم سب سے مین ڈیوائزوں کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اینجی ان تینوں کے بارے میں ہم جانے گے بہت سارے میری فرمین ہے جس کی کچھ کنفیوزن ہے ان تینوں ڈیوائزوں کو لے ہم US 6 tapes dontom کیا ہوتا ہے اؤر کیا ہوتا سیچ کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں تو اس اس آپ کو بسہترین writkelnہ کریں گے utilise nے کا زیادہ حصل ڈیوائز جواسس کا دکھتے ہیں ماشرے دنوبے dollar دیکھیں میرے یوٹیوب چینل دا انسٹوپل پابر تو لیٹ گیٹ سٹارٹڈ تو مالو آپ اپنے کمپیٹر میں انٹرینٹ چلانا چاہتے ہو تو ایسے میں آپ کو ایک ڈیوائیس چاہیے ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے موڈم یہ جو موڈم ہے یہ سمپلی کیا کرتا ہے جو پیچھے سے آنے والا سگنل ہوتا ہے جو اینلوگ کی فرم میں ہمارے گھر تک آتا ہے انٹرینٹ کنیکشن جو وائر کی مدد سے ہمارے گھر تک آتا ہے وہ اینلوگ کی فرم ہوتا ہے جو موڈم ہوتا ہے جو اس اینلوگ سگنل کو ڈیسٹل میں کنورڈ کرتا ہے اور ہمارے کمپیٹر پر جو ہے ڈیسٹل سگنل دیتا ہے جس سے ہمارا کمپیٹر ایزلی اس لینگوز کو سمجھ لیتا ہے ہمارا جو کمپیٹر ہوتا ہے وہ ایزلی بائنڈری لینگوز کے اوپر کام کرتا ہے مشین لینگوز کے اوپر کام کرتا ہے ڈیسٹل سگنل کے اوپر کام کرتا ہے تو سمپل جو ہے موڈم ہمارا انلوگ سگنل کو ڈیسٹل میں اور ڈیسٹل کو انلوگ پر اوپر کنورڈ کر دیتا ہے یہ جو موڈم ہے OSI کی فرسٹ لیئر یعنی کی فیسکل لیئر کے اوپر کام کرتا ہے یہ فیسکل لیئر کے اوپر کام کرنے والا ہمارا ڈیوائز ہوتا ہے موڈم موڈم کا سمپل یہی کام ہوتا ہے جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس کو انٹرنٹ سوریس پروائیڈ کرتا ہے اور جو انلوگ سگنل اس کو ڈیجٹل میں اور ڈیجٹل کو انلوگ میں کنورڈ کرتا ہے موڈم کی فل فارم ہی ہوتی ہے موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر اور دوستو مان لو آپ کو ملٹیپل کمپیوٹروں میں جو ہے انٹرنٹ کنیکشن شیئر کرنا ہے ساتھ میں کچھ آپ کے ایسے ڈوائزر جو وائرس وائر فائیو کی مدد سے آپ نے کنیک کرنا ہے جیسے ہمارے موڈول فون ہوئے لیپٹوپ ہوئے جہاں ٹیبلٹ ہوئے اس پہ آپ کو انٹرنٹ چلانا ہے تو ایسے میں موڈم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ موڈم میں سمپل ایک ایترنٹ پورٹ ہوتا ہے اس میں وائی فائی کی فیسلیٹی نہیں ہوتی ہے جس سے کہ آپ جو ہے ملٹیپل کمپیوٹروں میں انٹرنٹ چلا سکے تو ایسے میں آپ کے کام آتا ہے راوٹر دوستو راوٹر ایک ایسا ڈیوائز ہوتا ہے جو آپ کے ملٹیپل کمپیوٹروں میں وائی فائی کی مدد سے اور وائیر کی مدد سے آپ کو انٹر سیوریس پر آڈ کرواتا ہے جہاں آپ کو ایک نیٹورکنگ پروائیڈ کرواتا ہے یہ اوائی سائی کی تھرڈ لیئر یعنی کی نیٹورکنگ لیئر کے اوپر کام کرتا ہے یہ ڈیفرینٹ فرینڈ نیٹورک کو بھی آپ اس میں کنیک کرنے کا کام کرتا ہے اور آپ کو وائی فائی کی فیسلیٹی بھی دے رہا ہے آپ کو وائیر کی مدد سے بھی کمپیوٹروں کو کنیک کر رہا ہے ساتھ میں جو ہے آئی پی ایڈریس بیس پر کام کرتا ہے جیسے سیمپلی آپ کا انٹرنٹ کنیکشن آپ کے راوٹر تک آیا تھا تو راوٹر کیا کرتا ہے اس انٹرنٹ کنیکشن کو آپ کے ملٹیپل کمپیوٹروں پر شیئر کر دیتا ہے ساتھ میں آپ اپنے کمپیوٹر کو وائیرلیس کے مدد سے بھی کنیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک راوٹر کا فیسلیٹی ہوتی ہے موڈم میں سیمپلی آپ ایک کمپیوٹر پر جو ہے انٹرنٹ چلا سکتے ہیں لیکن راوٹر کے مدد سے آپ ایک انٹرنٹ کنیکشن کو جو ہے ملٹیپل کمپیوٹروں پر شیئر کر سکتے ہیں یہ راوٹر کا موڈم کا اڈوانس ورجن بھی کہہ سکتے ہیں اس میں راوٹر کی فیسلیٹی بھی ہوتی ہے آج کل کے کافی انٹیلیجنٹ ڈیوائزز ہو گئے ہیں ہمارے جو نیٹ ورکن ڈیوائزز یہ راوٹر ہے تو اب اس کے بعد بات آتی ہے دوستو جیسے کی آپ کا ایک نیٹ ورک ہے جو دلی میں دلی میں ایک نیٹ ورک ہے آپ کا جو پورا راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ سبھی پر انٹرنٹ چلا رہے ہیں اور آپ کا ایک ڈیوائز ہے جو ہمارا جیسے مومبئی میں ہے تو وہاں پہ بھی سیمپل آپ کا ایک نیٹ ورک ہے ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سارے کمپیٹر آپس میں کنیکٹڈ ہے اور انٹرنٹ چلا رہے ہیں کمپنیکشن کر رہے ہیں ڈاٹا سینڈ رزیب کر رہے ہیں تو راوٹر جو ہے ایک ایسی فیسلیٹی پروائیڈ کر رہتا ہے جو الگ الگ لوکیشن پہ آپ کے نیٹ ورک بنے ہیں اور اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں انٹرنٹ کی مدد سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جو انٹرنٹ سرویس پروائیڈر کی مدد سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ایسے میں جو آپ کی انٹرنٹ سرویس پروائیڈر ہے جس کی بھی آپ انٹرنٹ فیسلیٹی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو سیمپلی ان دونوں نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ہیلپ کرتے ہیں تو آپ جیسے انٹرنٹ شیئر کر سکتے ہیں راوٹر ٹو راوٹر آپس میں communication کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایک lease line لے سکتے ہیں جس سے کہ ان دونوں computer کو آپس میں دونوں network کو آپس میں connect کر سکتے ہیں تو router جو ہے simply third layer پہ کام کرنے والا network layer پہ کام کرنے والا IP base پہ کام کرتا ہے اور یہ best path provide کرتا ہے جس سے جلدی سے جلدی آپ کی communication ہو سکے تو simply یہ router کا کام ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جیدہ computer connect کرنے آپ نے router کے ساتھ تو آپ کو ایک device کی جوٹ پڑتی ہے وہ ہوتا ہے switch اب دیکھو router میں maximum 4 port یا ethernet port جس کے ساتھ آپ 4 device ہی connect کر سکتے ہیں اور بائی فائی کے مدد سے آپ کچھ device یہاں پہ connect کر سکتے ہیں لیکن امال لو اس سے جیدہ آپ کو اگر computer connect کرنے ہیں تو ایسے میں آپ switch کی help لیں گے تو یہاں پہ switch جو ہے آپ کو multiple port جہاں پہ دیتا ہے جس سے آپ بہت سارے computer کا آپس میں connect کر سکتے ہیں اب for example یہاں پہ لیتے ہیں جیسے یہ ہمارا network ہے جس کے ساتھ 3 device میرے router کے ساتھ connected ہے اور کچھ wireless یہاں پہ connected ہے تو اس کے ساتھ زیادہ device آپ connect نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کیا کریں گے ایک wire اپنے switch کے ساتھ connect کر دیں گے یہ جو router سے نکلے گی یہاں پہ switch کے ساتھ connect کر دیں گے اور جتنے چاہو آپ computer جتنے ہمارے port یہاں پہ available ہے ان port کے مدد سے ہم اپنے computer کو یہاں پہ connect کر دیں گے اب جو ہمارے router کے facility ہے router پہ جو internet چل رہا ہے وہ ہمارے switch کے مدد سے باقی computer میں بھی share ہو جائے گا جانگے ہمارے network اور بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا جو پیچھے سے آنے والا internet connection ہے وہ ہم switch کے مدد سے باقی computer میں بھی distribute کر سکتے ہیں ہم اپنے network کو بڑا کر سکتے ہیں تو switch جو ہوتا ہے یہ ایک centers device ہوتا ہے جو layer second جو ہوتے ہیں ہماری data link layer اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور کچھ manageable switch ہوتے ہیں جو ہمارے layer 3 یعنی کہ network layer کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جس میں router facility بھی ہوتے ہیں میں نے پیچھے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئے switch کے حوارے میں کہ switch کتے طریقے کے اوطر کیسے کیسے کام کرتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ switch کے مدد سے آپ اپنے multiple computer کو یہاں پہ connect کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کے ساتھ printer کو wireless success point کو بھی connect کر سکتے ہیں جیسے معلوم ہے آپ کے router کی range کم ہو رہی ہے wifi signal کی کم ہو رہی ہے تو آپ اپنے network کو بڑا کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جو ہے wireless success point بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو آپ ایسے multiple switch اور بھی لگا سکتے ہیں آپ کو بہت سارے port یہاں پہ پروائیڈ کروا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی facility ہے ہمارے switch کی اور آپ سمجھی چکے ہوں گے دوستو modem کیا ہے router کیا ہے switch کیا ہے simply اگر modem کے بعد کریں یہ لیئر 1 پہ کام کرتا ہے جو analog signal کو distro distro کو analog میں convert کرتا ہے یہ simple ایک ہی computer پہ internet service پروائیڈ کرتا ہے اور جو router ہے یہ آپ کا third layer کے اوپر network layer کے اوپر کام کرتا ہے جو آپ کو wifi اور wire کے مدد سے آپ کے computer کو جو ہے connect کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ کو internet facility دیتا ہے لیکن اس میں زیادہ port نہیں ہوتے ہیں اس لئے آپ کو switch لگانا پڑتے ہیں switch جو ہے layer second جو ہے ہماری data link layer اس کے اوپر بھی کام کرتا ہے جو manual switch ہوتے ہیں ہماری manageable switch وہ ہمارے third layer کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جو ip basis کام کرتے ہیں جو second layer پہ کام کرنے والے device ہوتے ہیں وہ mac address کے اوپر کام کرتے ہیں media access controller پہ بڑا network بنانے کے لئے switch کی جورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو یہ simple سا difference تھا اور اس کے کام تھے modem کا rotor کا switch کا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگئے اس کو لائک کریں ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو ساتھ اپنا دھیار کے thanks for watching